اللہ ہو اللہ ہو اللہ عالم دین علی جناب مولانا تسکیر عالم صاحب جو دائرت المہاری مدرسہ کے نازم تعلیمات ہیں میں گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے موائد حسنہ سے ہم سب کے دیلوں کو محدود فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیات الدنيا لعب وله وزینة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهیج فدراه مصفرا ثم يكون حطاما وقال في مقام آخر وما الحیات الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظیم اسٹیج پر موجود عمائدین اسلام ودانشوران اقوام وملل سامنے موجود دہنگر آباد اور اس کے اطراف و اقناب سے تشریف لائے باداق سامعین اور پردانشی خواتین وعزیز طلبہ سرزمین دہنگر آباد کی بین بازار میں آج علم و عرفان کی بارش میں علم و عرفان کی بارش میں ٹوبی ہوئے ایک حسین رات جس کا انعقاد دوست کمیٹی اور اس کے تمام عراقین اور ممبران کی کوشش کا ایک حسین منظر سب سے پہلے میں شکر عدا کرنا چاہوں گا دوست کمیٹی کے صدر جناب محمد شانو بھائی اور نائب صدر جناب نصیر احمد صاحب اسی طریقے سے دوست کمیٹی کے جنرل سیکریٹری مولوی شجاوالہ سلمہ جو میرے شاگید رشید بھی ہیں اسی طریقے سے جن حضرات نے بھی اس جلسے کو منعقد کرنے کے لیے ایک روپیہ بھی خرش کیا ہے اور جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں نے محنتیں کی ہیں ان تمام نوجوانوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل کا عجر جزیل عطا فرمائیں اور انہیں اس عمل کے بدلے میں ان کی دلی خواہشات کو پورا فرمائیں ان کی جائز تمناوں کو پورا فرمائیں حضرات سامعین آپ کی چشم انتظار ہندوستان کے معروف خطیب شہنشاہ خطابت حضرت علامہ کفیل اشرف صاحب لکنوی مددلہ العالی تہہ اس لیے میں بہت زیادہ لمحات تک آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا بس چند مختصر سے گزارشات آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد پہ جاہزت جاؤں گا میں نے خطبے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک سورت کی ایک آیت تلاوت فرمائی تھی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی توجہ کا طالب ہو سامنے بیٹے طلبہ میں مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو بے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اللہ نے جو انسان کو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر اللہ نے جو انسان کو بھیجا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں ایک مرحلے میں جب انسان زندگی کے اس دنیا کے پہلے مرحلے میں ہوتا ہے تو ایک چیز سے دل لگاتا ہے اسے پیار کرتا ہے لیکن جب اس مرحلے سے آگے گزرتا ہے تو پہلے مرحلے میں جو چیز محبوب تھی پہلے مرحلے میں جو چیز پیاری تھی پہلے مرحلے میں جس چیز سے دل لگایا تھا دوسرے مرحلے میں پہنچنے کے بعد پہلے مرحلے میں جو چیز محبوب تھی اسے چھوڑ دیتا ہے دوسرے مرحلے میں پہنچنے کے بعد دوسری نئی چیز سے دل لگاتا ہے اسی سے اس کی تمنائیں وابستہ ہو جاتی ہیں لیکن جب دوسرے مرحلے سے آگے گزر کے تیسرے مرحلے میں پہنچتا ہے تو دوسرے مرحلے میں جو چیز پیاری اور محبوب ہوتی ہے تیسرے مرحلے میں پہنچنے کے بعد اسے بھی چھوڑ دیتا ہے حضرات سامعین انسان جب دنیا میں آیا انسان جب دنیا میں آیا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بچے کی دلچسپیاں دنیا میانے کے بعد مثلا ایک کھلونوں سے ہوتی ہے دنیا کے چھوٹے چھوٹے کھیلوں سے ہوتی ہے جنجنے سے ہوتی ہے اور اس کے بعد جب تھوڑا باشعور ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس طرح کے کھیلوں سے اس کی دلچسپیاں ختم ہو کر ان کھیلوں کی طرف ہو جاتی ہیں جن میں تقابل ہوتا ہے اللہ نے انسان کی اس زندگی کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا انما الحیات الدنیا لعیبوں ولہوں انسان کی زندگی دنیا کی حقیقت کو اللہ نے واضح فرمایا کہ دنیا دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو ابتدائی مرحلے میں ابتدائی مرحلے میں کھیلوں سے اپنے دل کو لگاتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جو معصوم سا بچہ ہے اسے پہلانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ہم جھنجھنا دے دیتے ہیں ایک چھوٹا سا کھلونا دے دیتے ہیں اس وہ بچہ معصوم سا بچہ چھوٹا 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 سا بچہ ہے اس جھنجھنے کو اپنے پوری کائنات سمجھتا ہے اپنی تمام تر دلچسپیاں اس جھنجھنے سے وابستہ کر لیتا ہے اگر کوئی انسان اس معصوم سے بچے کے ہاتھ سے جن جنہ چھین لیتا ہے بچہ رونے لگ چاہے بچہ تڑپ جاتا ہے کیوں اس لیے کہ بچے کی تمام تر دلچسپیاں اس وقت اس جن جنے سے وابستان پھر جب انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے باشور ہو گیا بچہ سمزدار ہو گیا سمزدار ہونے کے بعد ان کھیلوں سے جن جنوں سے انسان کی دلچسپیاں بچے انسان کی دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں اب ان کھیلوں سے انسان کی دلچسپیاں لگ جاتی ہیں کہ جن میں تقابل ہوتا ہے ایک دس سال کا بچہ ہو آپ اسے جن جنہ لاکھا دیں کہے گا اب بجان آپ کا دماغ صحیح ہے اس عمروں میں میں جن جنہ بجاؤں گا کیوں اس لیے کہ اس عمروں میں آنے کے بعد اب انسان جندگی کی دوسرے مرحلے میں پہنچ گیا اور اس مرحلے میں آنے کے بعد پہلے مرحلے میں جو چیز پیاری تھی پہلے مرحلے میں جو چیز محبوب تھی اس نے اسے ترک کر دیا اب اس کے بعد جب اس زندگی سے ذرا اور زندگی آگے بڑھتی ہے انسان تیسرے مرحلے میں پہنچتا ہے تو انسان کی دلچسپیاں تمام تر کھیلوں سے ختم ہو کر زینت سے وابستہ ہو جاتی ہیں جب انسان پندرہ سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو انسان کی تمام تر دلچسپیاں زینت سے وابستہ ہو جاتی ہیں پندرہ سال کی عمر میں آنے کے بعد چاہتا ہے میرا میرا لباس میرے سر کی ہیر کٹنگ چھوٹ بوٹ چھوٹے عالی درجے کے ہوں تاکہ ان کپڑوں میں میں زینت اختیار کر کے لوگوں کی نظروں میں محبوب بن جاؤں انسان کی زندگی کا یہ مرحلہ تقریباً دس سال تک رہتا ہے تقریباً دس سال تک رہتا ہے انسان خوب زینت اختیار کرتا ہے اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے لیکن انسان رفتہ 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 انسان کی زندگی کا یہ مرحلہ بھی ختم ہو جاتا ہے انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو انسان کی دلچسپیاں پہلے مرحلے سے بدل جاتی ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے زینت کی مرحلے کو بیان کرتے ہو فرمایا انما الحیات الدنیا لعیبوں ولہوں وزینت دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ابتدائی زندگی کھیلوں سے وابستہ ہوتی ہے اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے انسان کی زندگی زینت سے وابستہ ہوتی ہے انما الحیات الدنیا لعیبوں ولہوں وزینت و تفاخرم بینکم زینت کے بعد انسان کی زندگی کا مرحلہ یہ ہوتا ہے انسان جب تقریباً تقریباً پچیس سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کی دلچسپیاں اس کی خواہشات اس کی تمنائیں و تفاخرم بینکم ایسے کاموں سے وابستہ ہو جاتی ہیں جس میں انسان اپنی ذات کا فخر جتاتا ہے جس میں انسان اپنی ذات کا فخر جتاتا ہے کہ اس میں ہمیں دوسروں پر بڑا ہی حاصل ہو جائے مجھے شورت حاصل ہو جائے مجھے دوسروں پر فوقیت حاصل ہو جائے ایسے کاموں سے انسان کی دلچسپیاں وابستہ ہوتی ہیں بہرحال انسان کا مرحلہ اور آگے گزرتا ہے انسان جب شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد جب اس کے بچے بال بکتے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب بڑھاپے کے عمر کو پہنچتا ہے اللہ نے فرمایا انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آخری مرحلہ میں انسان کی تمام تر زندگی دلچسپیاں اور خواہشات صرف اس کام سے وابستہ ہو جاتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال کیسے اکھٹا ہو جائے اولاد پر فخر کرنے لگے مال پر فخر کرنے لگے اللہ نے اس کے بعد ایک مثال دی ہے اللہ نے انسان کی دنیا کی حقیقت کی ایک مثال دی ہے کہ دنیا کی حقیقت اس بارش کی طرح ہے اس بارش کی طرح ہے جس بارش کو رب کائنات آسمان سے نازل کرتا ہے اور خوشک زمین پر برساتا ہے اس بارش کے نتیجے میں بنجر زمین پر سبزہ اگتا ہے اور فی سبزہ اگنے کے بعد زمین لیلہانے لگتی ہے زمین ہری بری ہو جاتی ہے وہ جب کھیت ہرے برے ہوتے انسانوں کو بہت اچھے لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں جب انسان کی زندگی شباب پہ ہوتی ہے انسان خوب چھمتا ہے بڑی پیاری لگتی ہے شباب کی زندگی جس طریقے سے کھیت شباب پہ ہوتا ہے ہرہ برہ ہوتا ہے کسانوں کو بڑا محبوب لگتا ہے لیکن ایک مرحلے کے بعد جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے وہ ہری بری کھیتی زرد پڑ جاتی ہے پیلی پڑ جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کھیتی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھوسا بن جاتی ہے انسان کی زندگی کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کے تمام تر مراحل گزرنے کے بعد دنیا کی حقیقت میں انسان بھوسا ہو جاتا ہے حضرات سامائین اس آیت کریمہ میں اللہ نے دنیا کی حقیقت کو بول کر رکھ دیا دنیا کی حقیقت کو بلکل واضح فرما دیا کہ دنیا کو تم سمجھتے کیا ہو اس دنیا میں کسی کو تاہیات اور قیامت تک نہیں رہنا ہے اس دنیا میں انسان کو جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے زندگی کا مقصد میرے بھائیوں صرف اور صرف اتنا ہے کہ زندگی میں انسان اچھے عامل کر لے ہر عمل کا بدلہ ملتا ہے ہر عمل کا بدلہ ملتا ہے انسان اچھے عمل کرتا ہے اچھے عمل کا اچھا بدلہ انسان اگر برے عمل کرتا ہے تو برے عمل کا برا بدلہ ملتا ہے دوستو ایک سچائی بتاؤں آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں سادر ہونے والے عمال کا ایک میعار قدر کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا رحمان نے قرآن میں فرمایا قرآن کی صورت الرحمان میں فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہے بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہے صاحبِ مجموعہ ایک حکایت لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں وہ حکایت زناتا ہوں بس اپنی بات ختم کرتا ہوں حکایت یہ نقل فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں انسان اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ضرور ملتا ہے اس آیت کا مفہومِ مخالف آپ خود ہی نکال لیں مفہومِ مخالف آپ خود ہی نکال لیں گے اچھا عمل کرے تو اچھا بدلہ اور اگر برا عمل کرے تو برا بدلہ صاحبِ مجموعہ ایک حکایت نقل کرتا ہے ایک عورت تھی بڑی نیک عورت تھی نیک صفت عورت تھی اس کا شوہر سنار تھا سونے چاندی کی دکان تھی اس کی اس کے گھر میں ایک سپاہ لگا ہوا تھا روزانہ پانی پہنچانے کیلئے ایک آدمی لگا ہوا تھا وہ عورت بیان کرتی ہے کہ وہ پانی پہنچانے والا تیس سال سے ایک دو سالوں سے نہیں تیس سالوں سے میرے گھر میں خدمت کر رہا ہے روزانہ پانی پہنچاتا ہے لیکن تیس سالوں کی حقیقت یہ ہے کہ تیس سالوں میں بھی اس مرد کی نگاہ اس عورت پہ نہیں پڑھتا روزانہ پانی دینے آتا ہے پانی دے کے واپس چلا جاتا ہے لیکن تیس سال گزر گئے میرے دوستوں تیس سال تیس سالوں میں اس آدمی کی نگاہ عورت پہ نہیں پڑھتا ہے اتنی نیک اور باسفہ عورت اتنی باہیہ میرے ماں سنیں اتنی باہیہ عورت تھی اتنا پڑھتا کیا کرتی تھی کہ ایک آدمی روزانہ تیس سالوں سے گھر میں آتا ہے تیس سال کے تیس سالوں میں ایک مرتبہ ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ اس مرد کی نگاہ اس عورت پہ پڑھیں گے لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ایک دن اچانک وہ پانی دینے آتا ہے یہ پانی لینے کے لیے اندر سے ہاتھ ڈالتی ہیں وہ آدمی اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ عورت بہت حیرت میں آج ہوا کیا ہو گیا اس سے تیس سال میں اس نے نگاہ تک نہیں ڈالی اور آج اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا سنو میرے جوانوں عورت لرز گئی کہ شام کو جب میرا مرد آئے گا تو اسے میں چہرہ کیا دکھاؤں گی کیا آمو دکھاؤں گی آج ایک غیر مرد نے میری کلائی کو تھام لیا ہے شام کو جب واپس آیا عورت نے پوچھا کہ آج تم سے کوئی خطا ہو گئی ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس مرد نے کہا ہاں ہوا اتفاق یہ ہوا میں بڑی احتیاط کیا کرتا تھا دراصل لیکن آج اس مجھ سے ایک چوک ہو گئی چوک یہ ہو گئی کہ ایک عورت سونے کے کنگل لینے کے لیے میرے پاس آئی ہوئی تھی اور میرا دل فسل گیا اور میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا سنو ملت کے جوانوں میری پیاری ماں اور بہنوں اللہ نے قرآن میں فرمایا حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے مل کر دنیا میں رہتا ہے دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے اس عورت میں کہا کہ آز جو تم نے اپنی دکان میں کیا ہے آز جو تم نے خطا کی ہے آز جو تم نے غلطی کی ہے اس کا بدلہ تمہاری بیوی سے لیا جا 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 اس کا بدلہ تمہاری بیوی سے لیا جا جا اس لیے میرے جوانوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں محفوظ رہے ہیں ہمارے محلے کی عورتیں محفوظ رہے ہیں تو ان نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی ان نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی اس لیے کہ اللہ نے انسان کی زندگی میں صادر ہونے والے اچھے عامل کا ایک میار مقرر کر دیا ہے ہر بلائی کا بدلہ بھی ملتا ہے ہر برائی کا بدلہ بھی ملتا ہے اور انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اعمال کی زندگی میرے بھائیوں دنیا کی زندگی ہی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں اس دنیا میں کوئی نہیں رہا انبیاء بھی رخصت ہو گئے اولیاء بھی رخصت ہو گئے بڑے بڑے اللہ والے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اس دنیا سے جس نے دل لگایا ہے اس نے دھوکے کے سامان سے دل لگایا ہے اس لئے دنیا کو اپنانا تو ہے دنیا کی مذہبت نہیں کر رہا ہے اس لئے کی اللہ نے دنیا کو انسان کی ضرورت کی چیز بنایا ہے لیکن یہ بات ایک اقل مند آدمی جانتا ہے ضرورت کی چیزوں کو بقدرِ ضرورت ہی استعمال کیا جاتا ہے ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے اللہ نے دنیا دی ہے اس دنیا کو بقدرِ ضرورت ہی استعمال کرنا ہے اس لئے کی دنیا کے تمام آمال زندگی کے تمام آمال کا حساب ہو کتاب کی طرح انسان دنیا انسان کی زندگی دنیا میں دنیا سے ختم ہونے کے بعد ایک بوسے کی طرح ہے اور قیامت کے میدان میں جب انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا اگر کیا ہے دنیا میں انسان کی عادت ہے دھوکہ دینا جھوٹ بولنا جس طریقے سے دنیا میں دھوکہ دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے قیامت کے میدان میں رب کائنات کے سامنے انسان کھڑا ہوگا وہاں بھی جھوٹ بولے گا اے اللہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں یہ آپ نام آمال میں کہاں سے آگئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دیں اللہ تعالیٰ اس کے موں پر مہر لگا دیں گے اس کے ہاتھ گواہی دیں گے اس کے پیر گواہی دیں گے یہ پیر فلا گناہ کے لئے چل کے گئے تھے یہ ہاتھ فلا کام کی طرف پڑھے تھے اس کی زبان بند کر دی جائے گی اس کی آنچیں گواہی دیں گی اس کے کان گواہی دیں گے اس کے ہاتھ گواہی دیں گے اس کے پیر گواہی دیں گے اس لئے میرے بھائیوں یہ دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ جس طریقے سے کھیتی شباب پہ ہوتی ہے ہری بھری ہوتی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ جوانی کی زندگی سبز کھیتی کی طرح ہے ابھی ابھی خوبصورت لگ رہی ہے کھیتی زرد پڑ گئی زرد ہونے کے بعد بھوسا ہو جاتی ہے انسان کی زندگی کی حقیقت بھی یہی ہے آج شباب پہ ہے حسین لگ رہی ہے لیکن کھیتی کی طرح یہ زرد پڑ جائے گی اور زندگی بھوسا بن جائے گی پھر آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس زندگی کے لئے ہم سب کو ہماری پیاری ماں و بہنوں کو ہمارے جوانوں کو اور ہر ایک مسلمان کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين